السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ام جسو اللہری اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ سپیشلی کچھ لوگوں کی فرمائش پر جو ہے وہ بنائی چاہ رہی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ فیس بک پہ ہمارے کلٹی گروپ میں جو ہے وہ پوسٹیں وغیرہ بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں کچھ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور کچھ جو لوگ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہے یا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو آج اس معاملے پہ بات ہوگی اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے یا اس کا کیا حال ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کریں گے اور مزید جو اس پہ بحث ہو سکتی ہے وہ ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے اور کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے میں تھوڑا سا گائیڈ لائن دوں گا باقی عمل آپ لوگوں نے خود کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو دوہزار اٹھارہ والوں کی جو ہے وہ بات بتاتا ہوں کے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تو اور ابھی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ جو اٹھارہ والے لڑکے تھے وہ تقریباً نائنٹی ایٹی سے نائنٹی لڑکے تھے جنہوں نے جو سی جو راپا کیا تھا وقت میں سے تقریباً تیس سے چالیس لوگیں گئے تھے اپنا پاسپورٹ اپ ڈیٹ کروانے کے لیے تو اوئی سی نے جو ہوں وک اس پھر پاکڑ کے نیچے پھینک دیئے تھے کہ ہم نہیں کروا سکتے جائیں جہاں سے ہوتے ہیں وہاں سے کروا لیں تو ان لوگوں نے جو ہے پھر وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا تھا کہ جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا تو پھر وہ لڑکوں سے جو ہے وہ رابطہ ہوا رابطہ ہونے کے بعد اس پہ سرچ کی گئی کہ اس کا کیا لاحے عمل ہو سکتا ہے جب سرچ کی گئی تو اس پہ یہ پتہ چلا کہ اگر اوئی سی بھی چاہے تو اوئی سی بھی ان لڑکوں کے جو پاسپورڈ ہے وہ اپ ڈیٹ کروا سکتی ہے تو ریکویسٹ کی گئی لیکن لڑکوں کی طرف سے جو ریکویسٹ کی گئی اس کا کوئی جو ہے وہ کام نہیں آئی ریکویسٹ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کی ہے تو پھر میں نے اور ہمارے ساتھ عباس بھائی ہیں عالم خان صاحب ہیں ہمارے بھائی تو ہم تینوں نے جو ہے وہ گروپ میں ایڈ ہوئے ان لڑکوں کے تو ان لڑکوں کے جب گروپ میں ایڈ ہوئے تو ہم نے ساری بات سنی اور ساری بات جو ہے وہ ان کو پائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا جو ہے پاسپورٹ کا جو ہے وہ اجراعہ میں کوئی مسällہ نہیں ہے اگر پاسپورٹ ایکسپائر پییا تہو اجراعہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ چلیں کوئی بھی مسٹلہ نہ ہو لیکن ہمارے پاسپورٹ تو اپ ڈیٹ کیے جائیں میں نے کہا ہاں یہ ویلیڈک ہے کہ آپ لوگوں کے پاسپورٹ میں جو اپ ڈیٹ ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اویسی سے تو ہمیں جو ہے وہ انکار کر دیا گیا اور انہوں نے کہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اکسپائر سمجھیں آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ایچ آر ڈی پاکستان میں جو پاکستان ایچ آر ڈی کا نمائند ہے اس سے بھی بات کی گئی اور جو یہاں پہ ایچ آر ڈی کا آفیس ہے وہاں پہ بھی بات کی گئی تو وہاں پہ بات کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ساری سیسٹیشن کا پتا چلا کہ کیا ہونا چاہیے اور یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ کام او ای سی کا ہے اور کسی کا نہیں او ای سی ہمیں میل کرے تو ہم جو ہے وہ یہ پاسپورٹ یہاں سے آپ ڈیٹ کروا دیں گے تو میں نے کہا کہ وہاں سے تو جو ہے وہ انکار کر دیا گیا ساری جو ڈیٹیل ہے وہ بتائی ہے میرے پاس کار ریکارڈنگ بھی پڑھیں گے لیکن یہ پرائیویسی کی وجہ سے میں شہر نہیں کر سکتا تو پھر پاکستان میں جو ایچ آر ڈی کا نمائے تھا اس کو بھی ساری بات بتائی پھر انہوں نے او ای سی کے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ ہو سکے گا وہ کریں گے تو یہاں پہ پھر ایچ آر ڈی میں جب میری بات ہوئی تو وہاں سے میں نے کہا کہ ہم ڈریکٹ کیا آپ کو ڈیٹا سینڈ کریں تو آپ ان لوگوں کے پاسپورٹ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے جو آپ لوگ کے پاس لسٹ کیا نا وہ ہمیں بیچیں ہم ویریفائی کریں گے کہ واقعی یہ لوگوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ اکسپائر ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آپ کو بتائیں میں نے میل کر دی تقریباً ایٹی لڈکے تھے جن کا ڈیٹا بیچا ان کی جو ہے وہ مجھے میل واپس آگی کہ ہم نے چیک کر لی ہے تو آپ ان کا جو ہے نا وہ پاسپورٹ کی کلر کافی جو ہے وہ یعنی کہ پاسپورٹ کی کافی ہے جو وہ ہمیں بیجڈے میں نے لڑکوں کو اسے ڈیٹا کنٹ کیا ایک دو دن لگا مل دوبارہ سینڈ کی مل دوبارہ سینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک دو دن کزر گیا ان کا ریپلائی نہیں ہوگیا میں نے دوبارہ کیونکہ میں نے نیم کی دی جو انbright میں مل کی تھی میں نے دوبارہ mii کی کہ میں نے آپ کو پاسپورٹ سینڈ کی تو آپ نے اس کا جو ہے مجھے جواب نہیں دیا تو جواب آیا کہ پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کے مل گئے میں وہ جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے نا وہ Saya نے میں نے کہا ٹھیک ہو گیا بعد میں پھر تقریباً پانس سے دس دن گزر گئے میں نے دوبارہ کال پہ بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے جو ٹیٹا سنڈ کیا تھا ان کی پاسپورٹ کا کیا کیا اس نے کہا کہ ہم جو تھے وہ بیزی تھے اور بیزی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پاسپورٹ اپ ڈیٹ نہیں ہو سکے تو چودہ اکتوبر تک جو ہے وہ پاسپورٹ سب کے اپ ڈیٹ ہو جائیں گے چودہ اکتوبر تک لوگوں کے سب کے پاسپورٹ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گئے اور الحمدللہ سب کے اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں وہ اٹی سکس لڑکے تھے ان میں سے ایک لڑکے کی آئی ڈی نہیں پان رہی تھی اس کے پاسپورٹ نمبر کا ایشو تھا اس نے جب نئے پاسپورٹ پہ جو اپنی آئی ڈی بنائی تو اس کی آئی ڈی بن گی تو وہاں سے بھی کنفرم ہو گیا کہ پاسپورٹ اپ ڈیٹ ہو گیا بس دوسرا یہ جب کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کام کر دیں گے تو پھر وہ کام کر بھی دیتے ہیں اور چودہ تریخ تک ان کے واقعی ہی پاسپورٹ اپ ڈیٹ کر دیئے گئے تھے بات میں جب اٹھارہ تریخ کو جو ہے وہ وجرا ہونے تھے اور ہم نے جو ہے وہ جب پاسپورٹ سینڈ کیے تھا تو اس میں ایک لیٹر میں نے خود جو ہے وہ کمپوز کر کے پوری ازبان میں وہ پہ جائے تھا اس میں میں نے ساری ریٹیل لکھی تھی ان لوگوں کی کہ ان لوگوں اتنا حصہ ہو گیا ان کے پاسپورٹ اکسپائر ہو رہے ہیں اور یعنی کہ ان کا جو جا بروسٹر فارم کا محادہ وہ ختم ہو رہی ہے جو ان لوگوں کو زیادہ پریریٹی دی جائے کہ ان لوگوں کے زیادہ سے زیادہ ویزی ہیں جو وہ پاکستان آہ دوزہ رٹھارہ والوں کے ایشو کیے جائیں وہ بھی ریکویسٹ کی پھر میں نے دوبارہ یہ جو لاسٹ ویگ گزرا ہے یعنی یہ جو ویگ جا رہا ہے اس کی منڈے والے دن جو ہے وہ میں نے دوبارہ میل کی اور میل میں نے دوبارہ نہیں کمپوز کی اس میں میں نے دوبارہ ساری سیچیشن جو ہے وہ لیکھی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پریریٹی دی جائے کیونکہ ان لوگوں کو تقریباً چار پانچ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور یہ اکسپائر ہونے والے ہیں اگر آپ لوگ ان کے عجرہ نہیں کرتے تو یہ اکسپائر ہو جائے مختصر بات یہ ان میں سے وہ فیفٹی فائی پلاس لڑکے ہیں جن کا الحمدللہ جو پاسپورٹ اکسپائر والے لڑکے تھے ان کا دس سے پندرہ لوگ وہ ہیں جو ابھی میڈییشن میں پڑے ہوئے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں تقریباً دس پندرہ سے بیس لڑکے جن کا ابھی تک نہ میڈیشن ہوئے ہیں نہ عجرہ ہوئے ہیں انشاءاللہ اڈیشنل ڈیٹو میں یہ جن کا میڈیشن آ رہا ہے کچھ کا غائب ہو جائے گا کچھ کا عجرہ ہو جائے گا تو یہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے پاکی اگر کچھ رہ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ دسمبر میں مومبر کے اینڈ پہ یا دسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ دوبارہ عجرہ آ رہے ہیں تو ان میں جو ہے وہ یہ کلیر ہو جائیں گے ابھی آ جاتے ہیں دو ہزار بیس اور اکیس والوں کے پاس دو ہزار بیس اور اکیس والوں کی جو منظوری ہیں نا وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لیٹ ہوئی ہیں اور لیٹ ہونے کی جو وجہ ہے وہ اوئی سی کی طرف سے ڈاکومنٹس میں مسٹیک آئی تھی کچھ کے پاسپورٹ کی کلر کپی کا مسئلہ تھا کچھ کی وہ جا بروس رسکین کا مسئلہ تھا کچھ کا جو تھا وہ پاسپورٹ ایک سال سے کم تھا تو ان کا مسئلہ تھا تو یہ جو ہے نا یہ سارے مسئلے مسائل کی وجہ سے آپ لوگ کی جو منظوری ہیں نا وہ لیٹ ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے جب ایک ادارہ واپس ڈاکومنٹس بیجھتا ہے تو اوئی سی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگا دیتی ہے ڈاکومنٹس بیجھنے میں لیکن لڑکوں کو بہت دیا چاہتا ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس سینڈ کر دیا لیکن سینڈ نہیں بھی کی ہوتے باس ٹائم تو وہ کہہ دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہاں سے اگر سینڈ کر بھی دی جائیں تو ایچ آر ڈی میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ابھی بات ہو رہی ہے کہ پائیس والوں کے ویزے آئے ہیں ہمارے جو بیس والوں کا ان کو پریاریٹی کی ہوئی دی بھائی جان ابھی انشاءاللہ جو ہے نا ایک پراسس ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ابھی دو ہزار اٹھارہ مالو کی جس طرح جو ہے نا وہ لاس چانس تھا کچھ لڑکوں کے پاس دو چانس تھے تو ان لوگوں کو پریاریٹی دی گئی ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ جب آپ لوگوں کا وقت قریب آئے گا نا تو ہم ابھی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں میری او ای سی سے بھی ریکویسٹ ہے اور میری ایچ آر ڈی سے بھی ریکویسٹ جائے گی انشاءاللہ میری جیسے ہی کال پہ بات ہوگی میں انشاءاللہ ایچ آر ڈی جو لوگ آپ کے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ایک پر ریکویسٹ میں آپ لوگوں کی آواز جو ہے آپ لوگوں کی جس طرح دو ہزار اٹھارہ والوں کی پنچھا ہی ہے آپ لوگوں کی بھی پیچھا دیں گے پاکستان میں جو ایچ آر ڈی بات منظوری ہو رہی ہے تو ان کو جو ہے وہ زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے تو اس لیے جو ہے وہ بھی سیکس والوں کو بھی اور اٹھارہ انیس والے جو ہیں وہ الحمدللہ کلیر ہونے کے قریب ہیں وہ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ وہ اسی سال کے اندر اندر انشاءاللہ اکسپائر ہونے سے پہلے حمید ہے کہ کلیر ہو جائیں گے سب تو بھی سیکس والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو آواز اٹھا رہے ہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے لیکن اس کا مصبت طریقہ کار اپنا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کی ابھی منظوریاں ہو رہی ہیں کچھ کی خونیاں آپ لوگوں کے پاس ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم رہتا ہو تو پھر جو ہے وہ آپ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں جی ہماری منظوریاں جو ہے وہ پہلے کریں ابھی تو آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ٹائم بہت زیادہ ہے ابھی تو پہلا روسٹر فارم ہے جو وہ آپ لوگوں کا اکسپٹو نے ہوا ہے کچھ کا کچھ کا بھی رہتا ہے بہت ساروں کا رہتا بھی ہے تو باقی جو ہے وہ ابھی آپ کے پاس یہ سال بھی ہے ایک سال اور بھی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی جو ہے وہ ویزیں آئیں گے نیکسٹ یئر میں جب فروری میں ویزیں آئیں گے تو اس میں بیس اور ایکیس والوں کے ہی سب سے زیادہ آئیں گے اور بائیس والے بھی سال شامل ہوں گے لیکن سب کے مکس آئیں گے لیکن یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کا ٹائم پیریڈ اکسپائر ہونے کے قریب رہتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پریارٹی دی جاتی ہے باقی رہی آواز اٹھانے کی آپ لوگ کے حق میں وہ ہم جو ہے وہ آپ کی بات انشاءاللہ جہاں تک ہوگی وہ پنچھا دیں گے میری طرف سے ظاہر ہے میں ایک ورکر ہوں خود تو میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں یہاں سے ایچ ایڈی میں بھی اگر میں کال کرتا ہوں تو میں ریکویسٹ ہی سکتا ہوں تو اس لیے جو ہے وہ آپ کی آواز ہے جو وہ میں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا وہاں تک ہم کریں گے اور آپ لوگوں کی آواز پہنچھائیں گے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنی آواز اٹھائیں اور ایک مصبت طریقے سے اٹھائیں کسی کو تنقید نہ کریں کسی جو لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تنقید کر رہے ہیں ہر بندہ اپنے رائٹ پر ٹھیک ہے دیکھیں نا ان لوگوں نے بھی پائن پانچ سال ویٹ کی ہے دوہزار اٹھارہ میں پاس کی ایک سپائر ہوں گے پھر ابھی ہر بندے کی بات ٹھیک ہے لیکن او ای سی بھی جب آپ لوگوں کو جاب کے لیے اپلائی کرنے کے واقت بتاتا ہے کہ اس کی گوریا میں جاب کی گرنٹی نہیں ہوتی وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن ہاں او ای سی آپ لوگوں کی ریکویسٹ فارورڈ کر سکتا ہے ایچ آر ڈی میں یہ ان کے پاس آتھو رائز ہے کہ وہ یہ میل کر دیں کہ جس طرح بھی دوہزار اٹھارہ والوں کی میں ایک عام بندہ ہوکے میل کر کے ریکویسٹ کر سکتا ہوں تو او ای سیز وہ ایک ادھار ہے ادھارے کے پاس تو آتھو رائز زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ زیادہ قابلے قبول ہوتی ہے کسی بھی ادھارے کو تو اس لیے جو ہے وہ میری ریکویسٹ آ او ای سی سے اگر کوئی بھائی اس او ای سی کا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی جو ہے وہ میل کریں آپ ایچ آر ڈی کو کہ نیکسٹ جب اجرا ہوں تو بیس اکیس والوں کو جو ہے وہ پریریٹی دی جائے تو انشاء اللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پریریٹی دی جائے گی ساتھ میں بائیس والوں کے بھی اگر اجرا ہو رہے ہیں تو دیکھیں یہ رزق کا بھی معاملہ ہوتا ہو سکتا ہے ان کا رزق آپ لوگوں سے پہلے لکھا ہو آپ کا بھی لکھا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو لیکن آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اٹھانی چاہیے ہر کسی کو لیکن جو ایک طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کے ضرور اٹھائیں لیکن ابھی جو ہے وہ آپ کی ریکویسٹ او ایسی بھی اجرا جب ہوں گے وہ بیس اکیس والوں کو پریریٹی دی جائے اس کے بعد جب آپ لوگ اکسپائر ہونے کے قریب ہوں گے تو پھر جو ہے وہ میں بھی جو ہے وہ انشاء اللہ میل بھی کروں گا پھر ان سے بات بھی کروں گا ابھی بھی کروں گا ابھی جب یہ دیسمبر میں اجرا ہونے کے قریب آئیں گے نا انشاء اللہ میں آپ لوگوں کی میں میں بھی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ ایچ آر ٹی میں پہنچا دوں گا کہ اس طرح دوہزار پیس اور ایکیس والے جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں ہمارے بھی جو ہیں وہ اجرا کیے جائیں ہماری بھی منظوری ہیں جو وہ لیٹ ہوئی ہیں تو لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ ویٹ کیا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو ہے اجرا وہ کیے جائیں کیونکہ تو یہاں پہ ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا اور ریکویسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا جس طرح دوہزار اٹھارہ والوں کی ریکویسٹ کی جائیں ایک ڈیٹا ہونا چاہیے ڈیٹے کی شکل میں ان کو سینڈ کریں اور ساتھ میں ریکویسٹ کریں تو ان کو بھی پتا چلے کہ یہ لوگوں نے پروپر ایک ڈیٹا ہمیں سینڈ کیا اور اس ڈیٹے کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ کر سکیں ریکویسٹ ایکسیپٹ تو بلکل بھی آپ لوگ پریشان نہ ہوئیں انشاءاللہ آپ سب لوگ جن کا ریزا یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب لوگ آئیں گے آواز اٹھائیں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں 20 اور 21 والوں کے ساتھ اور 20 18 والوں کے ساتھ بھی اور 22 والوں کے ساتھ بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ آئیں لیکن ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا ویزا آ رہا ہے وہ لوگ یہاں پہ آ کر کمپنیاں بہت زیادہ چھوڑ رہے ہیں اور اب بھی آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت زیادہ کم جو ہے وہ اجرا ہوئے ہیں بچپن کے قریب جو ہے وہ 2018 والوں کے ہوئے ہیں اور تقریب میں 10 سے 12 لوگ اور بھی ہوں گے جن کا میڈیشن آ رہا 15 کے قریب ہے تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی کلیر ہو جائیں گے وہ بھی بے فکر ہو جائیں اور 20 21 والوں آپ اپنی آواز کو اٹھائیں کیونکہ آواز اٹھانے سے ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ویسے خموش رہنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ آواز اٹھائیں ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو ویڈیو تھوڑی سی لیندھی ہوگی ہے لیکن پوری دیکھیں انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے question دیکھ کے دوبارہ اس پہ جو ہے وہ upload کیے جائیں گے ابھی جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ 2018 والوں کی بتائی ہے کہ process کے ثروہ میں چلنا چاہیے تو process جو ہوتا ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ ابھی آپ لوگوں کا first roaster farm ابھی تو آپ لوگوں کی roaster farm کی جو expiry date ویڈیو بھی آٹھ نو ہی نے پڑھی ہوئی ہے تو آٹھ نو مارچ آپ پڑھی ہوئی ہے آپ کی expiry date تو آپ request forward کروائیں OEC سے نیکس جب اجراں ہوں تو ہمیں بیس اکیس والوں کو بھی جو ہے وہ اجراں میں شامل کیا جائے بیس بائیس والوں کو آپ نے جس طرح شامل کیا تو بیس اکیس والوں کو جو ہے وہ ان کی نصبہ توڑی سی priority دے دیں اور بیس اکیس بیس بائیس والے بھی جو تنقید کر رہے ہیں جی آپ ہمارے کے خلاف بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ان لوگوں نے تھوڑا سا ویٹ کیا ہوئی تو بیس بائیس والوں کے پاس تو ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے نا دو سال کا ٹائم ہے تو جو ہے بیس اکیس والے ان کے پاس بھی ایک سال چھ ماہ کا ٹائم ہے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ بالکل آواز اٹھائیں ایک اچھے طریقے سے اٹھائیں تو آپ لوگ سے request ہے کہ آپ لوگ بائی چارے سے ایک دوسرے میں اتفاق پیدا کر کے اپنی آواز اٹھائیں اگر ایک دوسرے کے خلاف پوستے لگا کے یہاں اس طرح آواز اٹھائیں کہ تو نہ بیس بائیس والوں کا کام ہوگا نہ بیس اکیس والوں کا کام ہوگا پھر جس طرح ہو رہا پھر اسی طرح چلے گا تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ ایک آواز ہو کے جب آہ بات کریں گے پھر آپ لوگوں کی بات کا جوا مصبت جواب بھی آئے گا اور جو ہے وہ آپ لوگ کی بات پر عمل بھی کیا جائے گا تو اس لیے میری ہمبر request ہے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے تو آپس میں بائیچارے سے جو ہے وہ بات چیت کریں اور ادھار اوئی سی پہ آپ لوگ تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اوئی سی کا اجرا کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہوتا اوئی سی پہ آپ اس بات کی تنقید کر سکتے ہیں یا اس بات کا وہ ان کو آپ force کر سکتے ہیں یا ان سے request کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہمارے آپ mail کریں ان کو کہ ہمیں بیس اکیس والوں نے بہت زیادہ ویڈ کیا یا بیس اٹھارہ والوں نے جس طرح ویڈ کیا تھا ان کے جو باقی رہتے ہیں بیس اٹھارہ والوں کو پہلے clear کریں جو باقی دس پندرہ لوگ رہ گئی ہیں وہ بھی اور اس کے بعد بیس اکیس والوں کو بھی جو ہے وہ پہلے clear کیا جائے اور بعد میں جو ہے وہ بیس ویس والوں کے documents جو ہیں وہ companyوں میں بیجے جائیں آپ اس طرح ایک process کے through جو ہے وہ mail کر سکتے ہیں کہ اس طرح kindly کیا جائے لیکن mostly ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی منظوری ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ سب جو ایک ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جہاں پھر وہ وہاں پہ بس یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کس کا روسٹر فارمک سپائر ہو رہا ہے اس کے بعد ان لوگوں کو سب سے زیادہ priority دی جاتی ہے باقی اس والا آرہ ایکیس والا آرہ سب کے documents وہ ایک اٹھائی send کر دیتے ہیں اس لئے دعاوں میں یاد رکھئے کہ ویڈیو بہت زیادہ lengthy ہو گیا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ